مطرہ کے تھانہ یمنا پار علاقے میں لب زہاد کا معابلہ سامنے آیا ہے جہاں پر رہنے والے مسلم سماج کے تاہر نے ایک ناوالک لڑکی کو اپنے پریم جال میں فسا لیا جس کے بعد دونوں ہریانہ کے کورٹ میریج کرنے والے تھے لیکن آج یمنا پار پولیس نے انہیں وہاں سے ایک رفتار کر لیا ہے جس کے بعد جہاں آروپی کے اخلاف سنگین دھاروں کے مقدمہ درج کیا جا رہا ہے وہیں ناوالک پیڑی تک بیان کورٹ کے درج کرائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ ناوالک لڑکی کو بیلا فسلہ کر بھگا لے جانے کا معاملہ تھانہ یمنا پار علاقے میں رہنے والے مسلم سماج کے یوبک تاہر کا ہے جس کے سمبند میں ہندو سماج کی ناوالک یوبتی سے تھے جو کی گھر سے فرار ہونے کے بعد ہریانہ کی کورٹ کے لب میریج کرنے کی تیاری کے تھے لیکن اس کے بعد ہی ویشوی ہندو پریشت کے لوگوں کو لبزہاد کے معاملے کی سوچنا ملی جس پر تھانہ جمنا پار پولیس اور ویشوی ہندو پریشت کے لوگوں نے سیوکت کاروائی کر کے دونوں کو وہاں سے پکڑ لیا جس کے بعد جہاں ویشوی ہندو پریشت کے لوگوں نے پولیس پرشاسن سے جہادی کے خلاف سخت کانونی کاروائی سہیت پوکسوں کی دھاراؤں کے مقدمہ درج کرنے کی مانکھی ہے وہی پولیس نے جہاں ناوالک یوپتی کو فسانے والے آروپی کے خلاف کانونی کاروائی شروع کرتے ہوئے پیڑ تک بیان کورٹ کرائی جانے کی تیاری کی ہے جبکہ آروپی پہلے بھی جیل جا چکا ہے اور اس نے اس سے پہلے بھی دو لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا کی ہے لیکن یہ سبھی جانچ کے بعد ہی پشٹی ہوں گے سب سے پہلے سب کو جے شیرام جے گو ماتا کی میرا نام ہیمن کمار شرما ہے میں ویشو ہندو پریشت سے ویباگ منتری ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو سنگٹھن ہے وہ گو رکشا گو سممردن ساتھ کے ساتھ ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں ان کی سورکشا اور رکشا کے لیے کاریے کرتا ہے اسی کے سندر میں آج ہمارے مطرہ جنپد میں کل ہمارے سنگٹھن یعنی ویشو ہندو پریشت گو رکشاہ ویباک کی سپیشل ٹیم کو یہ جانکاری ملی تھی جو یہاں کی لوکل ٹیم ہے سری بانکے ویاری خو سیوہ سنسطان کی ایک نابالک بہن ہے ہماری جس کی عمر 16 سال ہے جس کو ایک جہادی چار دن سے لے کے فرار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ وہ ویبا کرنے والا ہے اس طرح کی جانکاری ہمیں ملی تھی ایکشن یہ لیا گیا کہ جب اس کی سوچنا باقی ویاری سنسطان سے ہمارے دوارہ ملی گئی تو میرے دوارہ ایک 11 لوگوں کی ٹیم بنائی گئی جس ٹیم کے دوارہ سارے معاملے کو بریف کیا گیا تھا پھر بعد میں ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کیس کو پورا بریفنگ کیا بریفنگ کرنے کے بعد ہم نے ان کو بتایا گیا کہ لڑکی جو ہے اس سمیں ہریانہ کے فرید آباد کوٹ میں کل صبح ساڑھے دس بجے وہ لوگ کوٹ میں آنے والے ہیں تو وہاں پر ہمیں دوسرے پرانت میں جا کر ہمیں ان کو اپنا ریکاور کرنا ہے پھر بعد میں ایسے چو صاحب نے ہماری لیے ایک سپیشل ٹیم کا گھٹن کیا جو آج صبح قریب ہم لوگ نکلے ہیں تو وہاں پر ہم نے ہماری جو دوسری جو ٹیمیں ہیں جوئنٹ آپریشن میں لڑکی کو اور ساتھ میں اس جہادی کو ہم کبجہ کیا گیا ہے پولیسی لے آئیے آگے کاروائی یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو جو لڑکی جو ہے ہماری بہن جو ہے وہ نابالک ہے تو اس میں کئی سنگین ڈھاراؤں جیسے کی پوسکویک کے تحت ماملہ لکھا جائے ساتھ کی ساتھ اس میں کاررشیلی میں یہ بھی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ڈیڑھ سال جیل میں رہ چکا ہے کئی سنگین مقدموں میں جس میں ڈھتیاروں کی سپلائی سے لے کر بائک چوری تک کا کام کر رہا ہے پتہ یہ بھی لڑکا جو ہے یہ جو جس بہن کو اس نے ٹارگیٹ کیا گیا یہ تیسرے نمبر کے اس سے پہلے بھی دو بچیوں کے ساتھ اسی طرح یہ سمپرک میں آیا ہے اور اس کو کئی نہ کئی سے فنڈنگ ملتی ہے ابھی ہمارے پاس یہ سوترو سے پتا چلا ہے ابھی میں اس چیز کی پسٹی نہیں نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو کس نیٹوک یا کس ریکٹ کے تحت ان کو لائے گیا ہے پرساسن سے مانگ کی تو اگر بات کہوں تو سب سے بڑیا سہر نے کام رہا ہے اس میں سب سے بڑیا ٹیم ورک رہا ہے جس میں تھانا جمنا پر ایسے چو اور ان کی جو ساتھ میں ایسا ہی ٹیم تھی انہوں نے اچھا کام کیا اور ہماری طرف سے سنگٹھن کی طرف سے اس اس میں سیتھارام پنڈیت جو ہیں ہمارے مہارا گرہ دکھشیں جنہوں اس پورے آپریشن کو کنڈک کیا ساتھ میں جوائنٹ آپریشن میں سمیر سرما اور رویت تھاکور جو سری باکی بیاری گو سے وہاں سنسان سے آتے ہیں تو یہ جوائنٹ آپریشن تھا جو ہم نے دوسرے پرانت میں جا کے اپنی بہن کی گھر واپسی کر رہی ہے ساریخ ناوالک کشوری جو کی اپنی گھر دائیب کی برامت کر دیا گیا ہے کیا کچھ جانتا لیے اٹھاکشن کل دنانگ 7 جولائی کو جو ناوالک کشوری ہے اس کے بھائی کی طرف سے کہہ گی پرابت ہوئی تھی کہ اجیاد جوکتی دارہ اس کا اپران ہوا ہے اس پر ہماری ایک ٹیم لگی تھی ٹیم نے آج اس ناوالک کشوری کو ایک لڑکے کے ساتھ فرید آواز سے لے کر آئے ہیں جو یوکت کے ساتھ وہ ملی ہے وہ مسلم سندھائے سے ہے جو پیڑتا ہے اس کا ایک سو ایک سو چونسٹ جو ویدیک پر کریا اس کے تحب کیا جائے گا اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے گی تو اس کو بھی دھیان رکھ سکتا ہے جیگرودیو ہسپیٹل مہولی روڈ متھرہ ہمارے یہاں مائنر اوٹی ایمرجنسی آئی سی یو پی آئی سی یو این آئی سی یو سبھی پرکار کی سٹی سکین ایکس رے آلٹرہ ساؤنڈ اتیادھوریک پیثولوجی لیب پرائیویٹ ایوام جنرل بارڈ ڈی لکس روم مہلا چکیسوں کو دوارہ ڈیلیوری سوویدھا آنکھوں کا آپریشن داتوں کا اپچار سبھی پرکار کی آپریشن اوچھے در پر دوائیاں چوبیس گھنٹے ایمبولین سوویدھا جنپد میں سب سے کم در پر سو روپے میں اوپیڈی سوویدھا اپلپد ہے سمپر کریں 8650777901 یہی موقع ہے بزنس کو بڑھانے کا پر پرسا اپنی سوپر پاوری ایوز کرنے کا ٹائم آگیا ہے اب ٹینشن مت لیجی آیا ای ایفل فائننس سے چٹ پٹ گولڈ لون لیجیے اور بزنس آگے بڑھائیے آپ کے جیسے سوپر ہیروز ایسی چھوٹی موٹی پرابلم سے تھوڑی نہ رکھتے ہیں اسی لئے لائف جب بھی آگے بڑھنے کا موقع دے تو اپنی سوپر پاور اپنا گولڈ یوز کریے اور آیا ای ایفل فائننس سے گولڈ لون لیجیے آیا ای ایفل فائننس کرتا ہے ستیدھی بات